ہر مذہب میں سمبلزم کی بہت اہمیت ہوتی ہے، علامتیں، اچانک کی جس کی اب بات کریں یہ بھی ایک علامت ہے، وہ شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ورڈنگ میں اس کی کروں لیکن آئیڈیا آپ کو ملکہ ہے، اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اچانک دنیا کی ساتھویں بڑی فوج نہیں بن گئے، ہمیں اچانک ہماری عدلیہ 138 نمبر پہ نہیں پہنچ گئی، اچانک ہم ہر چیز میں ایک باٹم سے سمجھے پہلے نمبر پہ نہیں ہیں، سب سے باٹم پہ موسٹ چیزوں میں جن میں دو چیزیں جہالت اور آبادی اسی ہیں جن میں ہم ایکچولی ٹاپ پہ ہیں اور ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں سوچے سمجھے پلان کے تحت ہو رہی ہیں اور فکر مت کیجئے، کمران خان کو پتا ہے وہ ان لوگوں سے ایک ہاتھ آگیا ہے، اسے پتا ہے کہ ہماری عدلیہ 148 کیونکہ میرا خیال ہے دو چار ملک کی نیچے رہ جاتے ہیں، اگر سو ملک اور ہوتے تو ماشاء اللہ پھر ہم سو نیچے اور ہوتے ہیں، تو اسے پتا ہے کہ ہماری فوج دنیا کی ساتھ بھی بڑی فوج ہے، اسے پتا ہے کہ ہماری عبادی اتنی زیادہ ہیں، اسے پتا ہے یہ سب چیزوں کا یہ اچانک نہیں ہوا، اس کی پلاننگ ایک قدم آگے ہوتی ہے، اسے پتا ہے کہ کوئی اس کی نہیں سنے گا، اسے پتا ہے کہ یہ اپیلیں جو وہ ہر روز دوسرے دن قوم سے خطاب کر کے کر رہا ہے وہ نہیں سنی جائیں گے، یہ چوہے بلی کا کھیل اس کے ساتھ کھیلا جاتا رہے گا، اسے ان سب چیزوں کا پتا ہے، اللہ تعالی نے اسے بسارت بھی دیا، بصیرت بھی دیا اور ان لوگوں سے آگے رکھا ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ کوئی بھی چیز اچانک ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں دیوار پہ لکھی ہوں، یہ اذر منہ شمس ہیں، کسی بھی صاحب بصیرت کے لیے یہ دیکھنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی کردار ہیں اور یہ کردار کھل کے سامنے آ رہے ہیں اس قوم پہ اگر عمران کھان نے کوئی احسان نہیں کیا زندگی میں تو اس نے یہ احسان کیا ہے، تو اس نے ان سب کو ننگا کر کے سامنے کھڑا کر دیا اس لیے اب بالکل فکر مت کریں، انشاءاللہ کھل عزیز الیکشن سے پہلے بہت کچھ ہوگا جو مرضی ہو جائے سب کائنات کی سب جو ایکٹرز ہیں، جو قوتیں ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، انشاءاللہ کھل عزیز یہ سب چیزیں ان لائن آ جائیں گے کچھ دنوں میں آپ کو تبدیلی نظر آنی شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ عزیز